موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَا قَبَنِي إِسَرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَلِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ بنی اسرائیل صلی اللہ رب العالمین نے جن باتوں پر اہد لیا تھا اس میں سے پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چوتہ جو اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا وہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک یتیم وہ لوگ جن کے والدین بچپن میں وفات پا جائے ان کا خیال رکھنا ان کے گارجین بننا ان کے ذمہ دار بننا اور ان کی ذمہ داری اپنے سر پر لینا یہ بہت اہم عمل ہے اور بہت اس کی فضیلت ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے دو انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے یعنی ان دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں لہذا یتیم کی کفالت یہ بہت فضیلت والا عمل ہے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والے سے مراد وہ شخص جو یتیم کی ضروریات پوری کریں اس کی تعلیم تربیت کھانے پینے لباس کا خیال رکھے اور دیگر امور کی دیکھ بھال کریں نیز یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے ذاتی مال سے یتیم کی کفالت کرے یا شرعی کفالت کے تحت یتیم کی کفالت کرے یعنی وہ آدمی جو مکمل طور سے یتیم کی کفالت کریں ایسے آدمی کے لیے یہ فضیلت ہے تو عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں یہ بہت بڑی فضیلت ہے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کبھی ایسا کوئی یتیم بچہ مل جائے تو ہم اس فضیلت کو کم از کم حاصل کرنے کے لیے اس کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے تعلق سے کہتے ہیں اُتِيَ بِلَبَنِن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دودھ لائیا گیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر باقی دیہاتی کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے یہ حدیث اصل میں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ یاد رکھئے جب کبھی آپ کوئی چیز کھا پی رہے ہو تو جب آپ کھا رہے ہو اور آپ کو چار لوگوں کو بھی دینا ہے تو ہمیں ابتداء دائیں طرف سے کرنی چاہیے آپ کہیں بار سے آئے ہو ملاقات کرنا ہے چار لوگ پانچ لوگ کھڑے ہیں آپ کو مصافحہ کرنا ہے آپ نے ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا اور پھر آپ کو مصافحہ کرنا ہے تو آپ دائیں طرف سے سیدھی طرف سے مصافحہ کریں عام طور پر ہمارے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں بھی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر مصافحہ میں لیکن یہ سنت کی مطابق عمل نہیں ہے سنت کی مطابق اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو جب کبھی چار پانچ لوگ کھڑے ہوں آپ آئیں مصافحہ کرنے کے لئے تو دائیں طرف سے شروع کریں آپ کے سیدھی طرف کون ہے پھر اس طرح سے جو ہے رائٹ طرف سے لیف تک آئیں اور اس طرح سے مصافحہ کا طریقہ ہوتا ہے اسی طرح کھانے پینے میں اگر آپ کو تقسیم کرنا ہے آپ بیٹھے ہیں چار لوگ آپ کے سامنے سوچی حضرت ابو بکر لیف سائیڈ میں ایک دیہاتی رائٹ سائیڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو بکر ساتھی پر اس دیہاتی کو ترجیح دی کیونکہ وہ دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا آپ نے پہلے اسے دیا تو یہ سنت طریقہ ہے مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم بات کر رہے ہیں قبر میں ہونے والے عذاب کے تعلق سے کہ اللہ کا عذاب حقیقت ہے اور اس میں گناہوں کی سزا ہوتی ہے قبر میں دی جاتی ہے اور یہ گناہ چاہے ایمان و عقیدے سے متعلق بھی ہو سکتا ہے یا اعمال سے متعلق بھی ہاں اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کے نام لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے جیسے کہ وہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب کسی بڑی گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ نے بتایا کہ ایک چغل کھری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا یعنی یہ دو ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جس کی بنا پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اسی طرح حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تخفے میں دیا گیا ایک جنگ کے موقع پر اندھا تیر آ کر کے اس کو لگا پتہ نہیں اب وہ تیر کہاں سے آ کر کے لگا اس کو تیر لگا اور وہ مر گیا لوگ کہنے لگے ارے دیکھو جنتی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ چادر جو اس نے خیبر کے مال غریمم تقسیم کرنے سے پہلے چورائی تھی وہ آگ کا شولہ بن کر اس پر برس رہی ہے اللہ اکبر چوری اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شخص شہید ہوا ہے اسے بھی عذاب قبر ہو رہا ہے چوری کی بنا پر تو ناظرین یہ چند اعمال ایسے ہیں جن کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اعمال کے بارے میں جانے اور ان اعمال سے بچیں تاکہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان کو یاد رکھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیقہ تا فرمائیں مجھے دیجئے جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں